سلا دیکھتے ہیں جو فضائلِ درود میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہتے ہیں صفحہ فضائلِ درود شریف صفحہ ستاسی نمبر صفحہ ایکٹی سیون ستاسی کے اندر کچھ مسائل بیان کیا گئے ہیں فضائل نہیں فضائل سے ہو کر کے زکریہ صاحب نے کچھ مسائل بیان کیا ہے وہ مسائل کیا ہے معلوم ہے سنو اتنی موٹی موٹی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں فضائلِ درود شریف پر لیکن مسئلے کیا بیان کر رہے ہیں غور سے سنو مسلمانوں درود شریف پڑھو تو یہ ہوگا درود شریف پڑھو تو یہ ہوگا لیکن مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ عمر بھر میں دیکھو یہ ہنفی عقیدہ میں بتا رہا ہوں دیوبندی کا عقیدہ اور پورے ہنفیوں کا عقیدہ ہے دیوبندی نے احناف کا یہ عقیدہ ہے کہ مسئلہ نمبر ایک عمر بھر میں ایک بار درود شریف پڑھنا فرض ہے یہ دیکھو یہ وہ لوگ ہیں جن کا قلم جن کا قلم ان کے مزاج اور عقیدے سے مل نہیں کھاتا ہے کتنے جھوٹے لوگ ہیں یہ کتنے فریبکار لوگ ہیں یہ تبلیغی جماعت کے بھائیو یہ کتاب دیکھو عمر بھر میں ایک دفعہ درود شریف پڑھنا فرض ہے یعنی خلاص ایک دفعہ آپ نے درود پڑھ لیا فرض ادا ہو گیا بات ختم یہ دیکھیں آپ اس میں تحریف فرماتے ہیں عمر بھر میں ایک بار درود شریف پڑھنا فرض ہے بوجہ حکم سلو کے جو شابان سندو ہجری میں نازل ہوا نمبر دو اگر ایک مجلس میں کئی بار آپ کا نام پاک ذکر کیا جاوے تو تحاوی رحمت اللہ علیہ کا مذہب ہے یہ علامہ تحاوی حنفی ہیں لیکن اللہ سے درنے والے بندے ہیں ان کا مذہب ہے کہ ہر بار میں ذکر کرنے والے اور سننے والے پر درود پڑھنا واجب ہے فرض ہے مگر مفتابہی یعنی جس کے اوپر ہمارے مذہب کا فتوہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک بار پڑھنا فرض ہے پھر مفتابہ ہے پڑھو پڑھو نہ پڑھو تو کوئی گناہ اللہ اکبر اللہ کے نبی فرمائیں کہ جس مجلس میں میرا نام لیا جائے اور ذکریہ صاحب کتنی بڑی دوغلی پالیسیاں تم تبلیغی جماعت کو دے رہے ہو میں پوچھنا چاہتا ہوں آگے تو تم نے لکھا ہے ان حدیثوں کو کہ جو ایک دفعہ پڑھے تو یہ ثواب یہ پڑھے وہ پڑھے سے جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص میرا نام سنے درود نہ پڑھے تو اس کے حلاق اور برباد ہے وہ بدنصیب ہے اور تم یہاں کہہ رہے ہو کہ پڑھے پڑھے نہ پڑھے نہ پڑھے نہ پڑھے مصطحب کا مطلب یہ ہے کہ پڑھو تو ثواب نہ پڑھو تو کوئی گناہ اور کوئی عذاب تو نبی کی بات جھوٹی یا تیری بات جھوٹی کس کو صحیح مانو تبلیغی جماعت کے بھائیو اور سنو لکھ رہے ہیں زکریہ صاحب مسئلہ کہ جب خطبے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آوے یا خطیب یہ آیت پڑھے کونسی آیت یا ایہوالذین آمنو صلی اللہ علیہ وسلم تسلیمہ اپنے دل میں اپنے دل میں بلا جنبش زبان کے بغیر زبان ہلائے گئے صلی اللہ علیہ وسلم کہلے درر مختار درر مختار حدیث کی کونسی کتاب ہے پوچھو جنا حدیث کی کتاب ہے اور میں کیا بتاؤں حضور مختار کے تعلق سے آئے گی بات کبھی انشاءاللہ بتاؤں گا حدیث کی ہے کہ اس کتاب کے اندر قرآن و حدیث کے سوا سب کچھ اس حدیث کے اندر اس کتاب کے اندر سکاہ کی کتاب ہے لکھتے ہیں تو یہ دیکھیں خطبے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ فرمایا کہ جب بھی میرا نام لیا جائے ضرور پڑھو تو حضور خطبہ ہی دے رہے تھے خطبہ ہی کے دوران فرمائے تو حضور کا نام آئے اور ضرور نہ پڑھے چاہے خطبہ ہو یا غیر خطبہ ہو یہ ان حکام سے بالتر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے دوران بولنے ولنے سے منع کیا بھئی آدمی دل میں سبحان اللہ لا الہ الا اللہ خطبہ اور ضرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا تو پڑھے گا ہی لیکن تبلیغی جماعت کے لوگ اس کو ممنوع قرار دیتے ہیں خیر آئے صفحہ 87 کے بعد سے لکھتے ہیں پانچویں فصل دروش شریف کے متعلق حکایات کے بیان میں یہ حکایات کے سلسلے انشاءاللہ میں اگلی مجلس میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا اور میں اپنی بات یہیں ختم کرتا ہوں اور اپنے تبلیغی بھائیوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ میرے عزیزوں میرے بھائیوں ان حوالوں کو جا کر کے دیکھو پڑھو سنو اور پھر اور جو غلط ہے اسے چھوڑو جو صحیح ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر عمل کرو اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو کتاب و سنت پر چلائے آمین یا رب العالمین وصل اللہ علیہ وآلہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین واسلام علیہ